برک کے بعد خوش آمدید بگ تھری کا رکھ کریں گے اور بگ تھری میں بات کریں گے ایلو سی پر فائرنگ کے حوالے سے اور آج بہت زبردست قسم کی باتیں کرنی ہیں وزیراعظم پاکستان نے گو کہ آج بہت زبردست بیان دیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بہت چکننا ہیں ہم یہ برداشت نہیں کریں گے لیکن آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ جو عجید دیول ہیں جو بھارتی نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر ہیں ان کے کانٹے سے کانٹے کا بیان کو ذہن میں رکھئے گا اور سرجیکل سٹائک جو بھارت نے دعویٰ کیا دب ہونڈا دعویٰ کیا تھا اس کے بعد جو ہم نے بیگ سیون میں آپ کو ریپورٹس کچھ دکھائی تھی جس میں انٹرنیشنل میڈیا نے کہا تھا کہ اب انڈیا کی جانب سے بنکر زیر زمین تعمیر کیا جا رہے ہیں جن کے ذریعے اب وہ محدود پیمانے پر ایک جنگ چھیڑے گا اب سب سے پہلے اپنا کونسٹ یہ درست کر لیجئے کہ ایلو سی پر فائرنگ نہیں ہو رہی دوسرا اپنا کونسٹ یہ بھی درست کر لیجئے کہ اب دوہزار تین کا جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ معاہدہ ہے اس کی دھجیاں اڑائے جا رہی ہیں کیونکہ اب اس وقت ارٹلری استعمال کی جا رہی ہے گولہ باری سطح ہو رہی ہے اس وقت ایلو سی پر شدید تناؤ ہے اور دوہزار تین کے معاہدہ جیسے ہم بار بار دھجیاں اڑانے کی بات کرتے ہیں وہ دھجیاں نہیں اڑائی جا رہی ان کا ایکزسٹنس ہی نہیں ہے اور اس وقت وزیراعظم پاکستان نے جو کہا ہے کہ ہم برداشت نہیں کریں گے یا ہم اجازت نہیں دیں گے تو کوئی اجازت نہیں مانگتا پاکستان کا کردار کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے اس پر بھی ہم بات کریں گے بلکل اور جو حالی آکشیدی ہم نے دیکھا جس طرح سے لان اوف کنٹرول پر فائرنگ کر دی جاتی ہے گولہ باری کر دی جاتی ہے تو تقریباً چھبیس افراد ایسے ہیں جو کہ شہید ہو چکے ہیں جبکہ ایک سو ساتھ جو ہیں افراد وہ زخمی ہو چکے ہیں اور ابھی پرسنو ہی ہم نے کل کور کی تھی سٹوری جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ساتھ فوجی ہمارے شہید ہو چکے ہیں لائن آف کنٹرول کے ایک بردی پر جس طرح سے جو بھارت کی جانب سے اچانک سے فائرنگ کر دی جاتی ہے اور یقین ہے بہت سوپیہ وقت فائرنگ کی جاتی ہے اور اس کے بعد جب جوابی کاروائی کی جاتی ہے تو اس کے بعد بھارتی دوپے خاموش ہو جاتی ہے جیسے وہ ہمیں چھیڑنے کے لیے فائرنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد جب جوابی کاروائی کی جاتی ہے تو اس کے بعد وہ خاموش ہو جاتی ہے لیکن آج وزیراعظم نے جو اجراس پلایا اس میں خاموشی توڑی اور وہی جو گسی پٹی لائنی ہے وہی بولی کہ ہم بڑاچ نہیں کریں گے پاکستان کے عام کے لیے ہم جواب دینے کا بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں مزید انہوں نے کیا کہا جانئے اسلام آباد نے وزیراعظم محمد نواز شریف کی صدارت میں ایل او سی پر بگڑتی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ہوا اجلاس میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی بلا اشتیال فائرنگ سے شہید ہونے والوں کے لوہیکین کے ساتھ تازیت اور ہمدردی کا اظہار کیا گیا وزیراعظم محمد نواز شریف کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کا ایل او سی پر کشیدگی بڑھانا علاقہ امن و سلامتی کے لیے خطرہ اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے عالمی توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش ہے مشیر خارجہ سرطاج عزیز نے لائن آف کنٹرول کی صورتحال پر بریفنگ دی اپنے بریفنگ میں مشیر خارجہ نے بھارتی بلا اشتیال فائرنگ پر حکومتی رد عمل سے اجلاس کو آگاہ کیا اور بھارت کی جانب سے اندھا دھونت فائرنگ اور شیلنگ کے بھڑتے ہوئے واقعات سے بھی آگاہ کیا سرطاج عزیز کا کہنا ہے کہ بھارتی فائرنگ کے حالے واقعات سے 26 شہری شہید اور 107 زخمی ہو گئے ہیں وزیر آزم کا کہنا تھا کہ پاک فوج دشمن کی اشتیال انگیزی کا بھر پور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے نومان مقصود سیون نیوز اسلام آباد جو ہاں رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی وزیر آزم کہتے ہیں کہ بھارتی فوج کا الو سی پر کشیدگی بڑھانا علاقائی آمن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے یہ بات ہم جانتے بھی ہیں یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ علاقائی آمن کے لیے خطرہ ہے موشیر اکار جانے سرطاج جزی صاحب نے انہیں بریفنگ دی ایک روٹین کی بریفنگ تھی لیکن جب ایک معاملات انجیوزل ہوں روٹین سے ہٹ کر ہوں تو کچھ روٹین سے ہٹ کر ہی اپنا روئیہ اپنانا چاہیے اب پاکستان کو چاہیے یہ تھا کہ انٹرنیشنل سیکسکیورٹی کونسل میں تحلقہ مچا ہوتا پاکستان اپنے محقف کے بارے میں بتا رہا ہوتا پاکستان ان بارڈرز کے حوالے سے ڈیپلومیٹیکلی پوری دنیا میں ایک ہنگامہ ورحبہ کر رہا ہوتا کیونکہ بھارت کی جانب سے ایک محدود پیمانے پر بارڈر پر فائرنگ نہیں جنگ کی جاری ہے لیکن ایک بات یہ ہے یاد رکھئے کہ یہ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی ملک ہیں اور ان دونوں ممالک کے درمیان اس طرح کی کشیدگی کسی بڑے سانے کا وجہ بھی بن سکتی ہے ابھی صورتحال میں پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا وزیر خارجہ ہو یہ ایک زبردست بات ہے کہ ہمارا وزیر خارجہ نہیں لیکن یہ اس سے بھی زبردست بات ہے کہ اس کی پرواہ بھی نہیں بلکل کل نفیس ذکریہ صاحب جب ہمارے ساتھ لائم پڑھتے تو انہوں نے کہا تھا کہ جو وزیر خارجہ کی اس کو الیکٹ کرنا اور وزیر خارجہ جو ہے وہ چار مطالبات میں سے بلاوت گھٹوں کے چار مطالبات میں سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا انہوں نے کہا تھا یہ ایک نون ایشو ہے وزیر خارجہ بھی پاکستان کو نہیں چاہیے انہوں نے یہ کہا تھا لیکن وزیر خارجہ ہونا بہت ضروری ہے میں جو ایک والم پڑھ رہی تھی اس میں یہ لکھا تھا کہ وزیر آزم نے تقریبا دو مہینے پہلے کہا تھا کہ جتنے بھی فیکس اینڈ فگرز ہیں جتنی بات بھی لائن آف کنٹرول کی کلا برزی کی گئی ہے جتنے بھی ہمارے فوج اس سے ڈسٹاب ہوئی ہے جتنے بھی ہمارے شہری شہید ہوئے ہیں ان تمام ڈیٹیلز کو ان تمام جو ڈیٹیلز ہیں اس کی وہ ہم اقوام متحدہ میں لے کر جائیں گے عالمی دنیا کو بھارت کا چہرہ دکھائیں گے ہر فورم پر آباز اٹھائیں گے لیکن دو مہینے گزرنے کے بعد بھی نواز شریف نے آج اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا آج ایک جلاس بلا لیا گیا اور اس جلاس بلانے کے بعد انہوں نے وہی کہہ دیا کہ ہم برپور صلاحیت رکھتے ہیں اور ہم مو توڑ جواب دیں گے اور ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ کر دیا جاتا ہے بھارتی وزیر خارجہ کو طلب کر کے ان کے ہاتھ میں احتجاجی مراسلہ تھما دیا جاتا ہے جی یہ ہے ہم احتجاج جکارٹ کرتے ہیں اس پیپر پر جو ہمارے چھبیس جو ہے وہ جانے ضائع ہوئی ہیں ان پر اور جو ہمارے ساتھ فوجی شہید ہوئے ہیں یہ ایک احتجاجی مراسلہ ہے ہم آپ سے احتجاج جکارٹ کر بارے ہیں صرف یہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اگر وزیر خارجہ پر بات کی جاتی ہے تو یہ کہتی ہے یہ ایک نون ایشو ہے ابھی وزیر خارجہ کی جو اپائنمنٹ ہے وہ ضروری نہیں ہے اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اگر بات کریں تو بیان سامنے یہ آتا ہے کہ ایل او سی پر جس طرح سے فائرنگ کی جاتی ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے ایشو کو دبانے کے لیے کی جاتی ہے تو جسٹیفیکیشن سمجھ سے باہر ہے جی ہاں اور اگر ہم بات کریں ان دوزیر کے حوالے سے یا ان احتجاجی مراسلوں کے حوالے سے آپ پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ وہ جو دوزیر قوم متحدہ میں دیئے گئے تھے یا وہ جو اندہائی احتجاجی مراسلہ ہر دفعہ ایک کمیشنر لیول کے شخصیت کو دے دیا جاتا ہے اس میں لکھا کیا ہوتا ہے دوسری جانب ایک مسلسل بات جو سامنے آ رہی ہے کہ جی سی پیک میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں سی پیک کا جو معاہدہ مزید ترقی کی جانب گامزن ہے سی پیک کا جو افتتاح ہو گیا ہے اس پر بخلایا ہوا ہے اگر اس پر بخلایا ہوا ہے تو کون سے نئی بات ہے ہاں بخلایا نہ ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ ایک غیرممولی بات ہے اس وقت کوموڈور ریٹائرڈ عبیداللہ صاحب موجود ہے ان سے کچھ بات کرتے ہیں بہت شکریہ کوموڈور صاحب آپ یہ فرمائیے گا بھارت کی جانب سے اس وقت جو فائرنگ کا وقت ہے استعمال ہمیں نہیں کرنا چاہیے اب وہاں سے آرٹیلری استعمال ہو رہی ہے گولہ باری کی جا رہی ہے محدود پیمانے پر جنگ مسلط ہے ہماری فوج بھرپور صلاحیت رکھتی ہے جواب بھی دے رہی ہے کیا کیا جائے بھارت کی اس جاریت پر ان کو کس طریقے سے محصر جواب دیا جائے دیکھئے جہاں تک میلٹری جواب کا تعلق ہے یہ میلٹری جواب ہم ان کو ماضی میں بھی دیتے رہیں اور موسٹ اپروپریئٹ لی دیتے رہیں کہتے ہیں نا کہ منزل کو اسی زبان میں بات کرو جس میں اس کو سمجھ آتی ہے تو اس کو اسی زبان میں بات کی گئی ہے ماضی میں بھی اور آج بھی یہی بات کی جا رہی ہے اور اللہ نہ کرے کل اگسہ ہوگا تو اس کو اسی زبان میں بات کی جائے گی مگر جو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس سے بڑی ایکویشن میں جائیں اور اس کا حل جو ہے وہ میری ناچید رائے میں وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کانسل یونائٹیڈ نیشن سے کم پر بات ہی نہ ہو یہ بیسیکلی پولٹیکل کمیٹمنٹ ہے جس کو دنیا دیکھتی ہے تو ہمارے فورن آفیس کو they have to do much better performance than what they have done yesterday جس طرح سے بھارت کے جانب سے فارنگ کر دی جاتی ہے اچانک ہی ہماری شہری عبادی کو target کیا جاتا ہے اور ہمارے عام شہریوں کو target کر کے ان کو مارا جاتا ہے پھر ہم دوسری جانب اگر دیکھتے ہیں تو ساتھ فوجی شہید ہوئے کل ہی اور اس کے بعد وزیراعظم نے جو اجلاس بلایا اجلاس بلانے کے بعد دوسری جانب وزیر بھارتی وزیر خارجہ کو طلب کر کے صرف احتجاجی مراسلہ ان کو تھما دیا جاتا ہے کہ یہ نوٹی سام احتجاج کرتے ہیں اور کوئی وزیر خارجہ نہیں پوری دنیا کے سامنے بھارت کو بے نکاب نہیں کیا جا رہا لابنگ انڈیا کی لابنگ اتنی سٹرونگ ہے کہ انہوں نے ہر ملک کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہیں پاکستان کے پاس اگر وزیر خارجہ ہوتا تو پاکستان کی لابنگ کس حد تک سٹرونگ ہوتی دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی وزارت خارجہ آج سے نہیں بہت عرصے سے اس پر پورا فوکس رکھے پوری پلاننگ کے ساتھ تین طریقے سے ہم پر حملہ کر رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مودی کا انٹی پاکستان اور انٹی مسلمان ہونے میں اگر کسی کو کبھی کوئی شک تھا تو کم سے کم اب دور ہو جانا چاہیے تو اس نے ایک تو دپلومیٹک انیشیٹیو لے کے اور ساری دنیا میں ہمیں بقول ان کے آئیسولیٹ کرنے اور بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے دوسرا ملیٹیرلی جو اوپن ہو کے آ رہا ہے اور لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کر رہا ہے بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے بلکہ بدنام کر رہا ہے پاکستان کو پاکستان کی جانب سے کیوں نہیں کوئی سٹیپ لیا جاتا پاکستان سے کیوں نہیں اتنی سٹرونگ لابنگ بنائی جاتے کہ بھارت کا اصل چہرہ دکھایا جائے ہم تو بدنام نہیں کریں گے ہم تو دنیا کے سامنے بس بھارت کا اصل چہرہ لائیں گے دیکھئے ہم ری ایکٹیو فارن پالیسی میں آگئے ہیں صرف ری ایکٹیو کہ کوئی کچھ کرے گا تو ہم کریں گے ہمیں پرو ایکٹیو ہونا پہ چاہیے ہمیں وقت سے پہلے اس بات کو دنیا کو اپنی بات پہ ہم تو ری ایکٹیو بھی نہیں کر رہے ہم تو ری ایکٹ ہی نہیں دے رہے ہم تو بس احتجاج اکارڈ کر رہے ہیں صرف ایک صفحہ دکھا کے ہم تو ری ایکٹ ہی نہیں کر رہے نہیں دیکھئے ایک اچھی نیوز آئی ہے بہرحال یونیٹی نیشن کی طرف سے وہ یہ نیوز آئی ہے کہ انڈیا میں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا سنٹرل تیم وانی صاحب کی شہادت سے شروع ہوتا ہے تو بیٹوین دا لائن یہ بات ہوئی کہ پاکستان یہ نہیں کر رہا ہے اور یہ بہت شکریہ کم اڈو ریٹارڈو بہت اللہ صاحب موجود تھے اور بڑی اچھی انہوں نے ایک بات کی کہ ہم تو سم ہاؤ اور ادھر ری ایکٹیو ہیں ہمیں پرو ایکٹیو ہونا چاہیے ہم انتظار کرتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے کوئی کاربائی کی جائے اور اس کے بعد جتنا بھی ہیں ہم کوئی ری ایکشن دیں یا ہم کوئی ایسی بات کریں بیچ میں ہم اس پر کہہ دیں کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے تو ہمیں پرو ایکٹیو بھارت کے روئیے کو دیکھنا چاہیے سوچنا چاہیے اور پلاننگ کر کر بھارت کو تنہا کرنے کی کوشش کرنے چاہیے گو کہ ہماری لاؤنگ نہیں اس کے باوجود ہمارے پلس پوائنٹ آج بھی بہت زیادہ ہے بلکل اور بگ فور کا رکھ کریں گے بگ فور میں ہم بات کریں گے ایز یوزرل امریکن کیس ایلیکٹیڈ صدر کے بارے میں پریزیڈنٹ کے بارے میں جنہوں نے بہت سے بیانات دیئے اقلیتوں کو انہوں نے نشانہ بنایا مسلم کمیونٹی کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا اور انہوں نے مہاجرین کے حوالے سے بھی ان سے بہت بدسلوکی کا جہاں تک ان کے بیانات تھے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ تاثر کیا ہے کہ وہ بدسلوکی کریں گے لیکن ان کے بیانات کا اثر اتنی جلدی ہوگا یہ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا یہ امریکی پولیس جو ہے وہ ایک مسلمان ڈرائیور کو بجائے کہ اس کے خلاف کاروائی کرنے کے اس کو سب کچھ چھین لینے کی دھمکی دے رہی ہے یہ ہے پریزیڈنٹ اور اس کے بعد اس کی امام یہاں صرف چھین لینے کی دھمکی نہیں بلکہ سر اتار دینے کی دھمکی دی جاتی ہے لیکن اب یہ ایک رییکشن ہے کیونکہ امریکہ میں ایک گروپ ایسا ہے تمام لوگ ایسے نہیں لیکن ایک گروپ ایسا ہے جو کہ اس بات کی طرف زیادہ متشدد نظر آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ برداشت نہیں کرتے دوسرے لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ ریسیزن کی طرف جاتے ہیں اور دونالڈ ٹرم کے بیانات کی وجہ سے نیچرلی ریسیزن میں اضافہ بھی ہوا ہے لیکن دوسری جانب انڈیا کے حوالے سے سوفٹ کارنر بہت زیادہ ہے امریکہ کے صدر کے دل میں تو اب انڈیا کے زیادہ تر جو سٹوڈنٹس ہیں وہ امریکہ میں پڑھنے کے لیے گئے ہیں یا بیرونے ملک پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں ایک طرف انڈیا میں جو بڑے بڑے دعوے کیا جا رہے تھے کہ ان کا تعلیمی میار بہت زیادہ ہے اس کی کلی تو اب کھل گئی کیونکہ ان کے بہت سارے سٹوڈنٹس انڈیا کی پڑھنا پسند ہی نہیں کرتے لیکن دوسری جانب جو ڈونالڈ ٹرمپ کے سپیچز کے بعد اور خاص طور پر الیکشن کے بعد ان کے الیکٹڈ ہونے کے بعد ایک جو رویہ پولیس والے کا نظر آیا اس پر اتحقیقات بھی ہوں گی کہ ایسا کیوں ہوا کس نے کیا لیکن دوسری جانب احران کن بات یہ ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ کے علم میں جب یہ بات آئی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب یہ بات نہیں ہم نے کرنی ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہم نے نہیں کرنا بلکل لیکن مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑی تعداد بھی وہاں پر انڈینز بھی موجود ہیں جیسے کہ احسان پہلے بتا رہے تھے کہ وہاں پر بہت بڑی تعداد سٹوڈنٹس کی موجود ہے جو کہ بھارت کے اندر پڑھنا جو ہے اس کو پتن نہیں کرتی اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً پینسٹھ لاکھ سٹوڈنٹس جو ہے وہ وہاں پر زیر تعلیم ہے امریکہ میں رپورٹ دیکھیں بھارتی طلبہ کو اتنی بڑی تعداد میں تعلیمی حصول بھارتی تعلیمی اداروں پر ایک سوال یا نشان ہے ہر وقت دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنانے والے مودی اپنے ہی ملک کا تعلیمی میاد بہتر رکھنے میں ناکام بھارتی تعلیمی ادارے اپنے طلبہ کی آلہ تعلیم کے مقاصد پورے کرنے سے کاثر آلہ تعلیم کے لیے امریکہ جانے والے بھارتی طلبہ کی تعداد میں نمائع اضافہ تاہم اس اضافے کی اہم بجرہ برطانیہ کی جانب سے سخت ویزا پالیسی ہے امریکی عدد و شمار کے مطابق دوہزار پندرہ اور سولہ میں امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے والے انڈین طلبہ کی تعداد پچیس فیصد کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اس وقت امریکہ میں دوسرے ممالک کے زیر تعلیم طلبہ میں سے پانچ لاکھ سے بھی زیادہ کا تعلق چین انڈیا اور سعودی عرب سے ہیں انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ایڈوکیشن نے ہزار انڈین طالب علم تعلیم حاصل کر رہی ہیں اس کے برعکس گزشتہ برس کی تعداد ایک لاکھ بتیس ہزار تھی جو ہاں ریپورٹ اپنے ملاحظہ کی ابھی چونکہ بھارت کا ذکر ہو رہا ہے تو بگ فائب کرتے ہیں اور بگ فائب میں بھی ہم انڈیا کا ذکر کریں گے ایک بڑا زبردست موو چلنے کی کوشش کی تھی بھارتی سرکار موڑی سرکار کی جانب سے کہ وہ انہوں نے کہا تھے کہ ایک سرجیکل سٹائک کا نام دیتے ہوئے یا سرجیکل سٹائک کے طور پر ہنگامی طور پر پانچ سار ہزار روپے کے نوٹ بین کر دیئے تھے لیکن اس کا نتیجہ بلکل الٹان اکلایس ہم احسوس ہوتا ہے کہ بھارت نے خود اپنے ہی پیر پر کلہاری مار لی ہے اب جو ویلیو ہے ان کی بھارتی کرنسی کی وہ بہت زیادہ ایس اقدام کے بعد دی ویلیو ہو گئی ہے بلکل اور کوڑیوں کے دام میں جو ہے بھارتی کرنسی آ چکے ہیں ریپورٹ دیکھئے کراچی اور دوبائی کی کرنسی مارکٹ میں ہندوستانی روپے کا کوئی خریدار نہیں رہا ایک ہفتہ پہلے 160 پاکستانی روپے کے 100 بھارتی روپے ملتے تھے لیکن مودی سرکار کی طرف سے کالے دھن کے خلاف سرجیکل سٹائک کے نام پر اچانک ملک کے 85 فیصد کرنسی نوٹ کینسل کر دینے کی وجہ سے ایک طرف بھارت کے اندر کے حرام مچا ہے تو دوسری طرف بھارمی کرنسی مارکٹ میں بھی ہندوستانی روپیہ تیزی سے اپنی قدر کھو رہا ہے اور اب 100 پاکستانی روپے کے 200 بھارتی روپے ملنے لگے ہیں کراچی کے کرنسی ڈیلرز کا کندر ہے کہ ان کے پاس 15 کروڑ روپے کی بھارتی کرنسی موجود ہے لیکن مودی سرکار نے بیڑنی ممالک موجود اپنی کرنسی کی تبدیلی کا کوئی طریقے کار نہیں دیا جس کی وجہ سے کرنسی ڈیلرز بھارتی روپے اونے پونے بیچنے پر مجبور ہیں پاکستان ایکسٹینج کمپنیز اسوسییشن کے جنرل سیکیٹری زفر پراشا کا کہنا ہے کہ اس افسوسناک صورتحال کی وجہ سے پاکستانی منی چینجرز اور عام شہری اپنے پاس موجود بھارتی کرنسی ایک چوتھائی قیمت پر بیچنے پر مجبور ہیں پاکستانی منی چینجرز ڈالر کے سوا باقی تمام کرنسیاں دبائی بھیجوا کر ایکسچینج کرتی ہیں لیکن اس وقت دبائی میں بھی اس گرنسی کا کوئی خریدار نہیں رہا جی ہاں ریپورٹ آپ نے دیکھ لی ہے مودی سرکار نے جو سٹیپ اٹھایا تھا ایک چینج لانے کے لیے وہ الٹا ان پر ہی بھاری پڑ چکا ہے اور اس وقت نوٹ تبدیل کروانے کے لیے بینکوں کے سامنے لمبی لائنے لگیں خیر بک سکس کا روک کریں گے اور بک سکس میں ہم بات کریں گے لیٹس ٹیکنالوجی کی اب اپنی پینوں کی مدد سے بجلی پیدا کر سکتے ہیں وہ کیسے آپ کو بتائیں گے لیکن آپ کے دیکھیں گے